بسم اللہ الرحمن الرحیم اذان کے بعد کون سی دعا پڑھی جاتی ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے اور اس بارے میں چند ضروری مسائل وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو ابھی آپ کو دعا بتاؤں گا وہ الفاظ بخاری شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 86 86 پر موجود ہے سب سے پہلے تو فضیلت سمجھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اگر کوئی اذان کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے تو میدان محشر میں قیامت کے دن اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی وہ دن جو سب ڈرے ہوئے ہوں گے گھبرائے ہوئے ہوں گے لیکن اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے مل جائے گی کتنی بڑی نعمت ہے لیکن افسوس صد افسوس کی بات ہے آج ہمیں جو کرنا چاہیے ہم وہ کرتے نہیں ہیں جو نہیں کرنا چاہیے اس پہ لگے رہتے ہیں کہنے کا مقصد تھا کہ اذان کے بعد دعا مختصر سے دعا ہے یاد کر لیں دس مرتبہ بیس مرتبہ پڑھیں گے تو دعا خود بخود یاد ہو جائے گی آپ کو اور اتنی بڑی فضیلت آپ کو مل جائے گی اذان دن میں پانچ مرتبہ ہوتی ہے اگر آپ پانچ مرتبہ دن میں پڑھیں گے دو تین دن میں آپ کو دعا یاد ہو جائے گی کر کے دیکھ لینا تو اس لئے اس دعا کو ضرور پڑھئے گا میں آگے دعا بتاؤں گا آپ کو اور یہ جو بتا رہا ہوں مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ عورتیں مسجد نہیں جائیں گی اس لئے اذان کے بعد دعا وہ نہیں پڑھیں گی ایسا نہیں ہے اگر عورتیں بھی مردوں کے ساتھ ساتھ مرد بھی پڑھتے ہیں تو ان کے لئے تو ہی عورتیں بھی اگر اس دعا کو پڑھیں گی انہیں بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی انہیں بھی جواب دینا چاہیے اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے جواب کے بارے میں یہ انشاءاللہ مستقلی ویڈیو آئے گی دعا یہ ہے اللہمہ ہاتھی دعوت دامتی والصلاة القائمتی آتی محمدن الوسیلتا والفضیلتا مختصر سی دعا ہے آپ اسے ضرور لکھ کر رکھ لیجئے اور یاد کر لیجئے رہی یہ بات اس دعا کو جو آپ کریں گے یہ ہاتھ اٹھا کر کرنا نہیں ہے دعا پڑھنا ہے اذان کے بعد صرف زبانی پڑھئے گا ہاتھ اٹھا کر جیسے دعا کرتے ہیں عام طور پر ہوتا ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ایسا نہیں ہے صرف زبانی پڑھیں گے اور اس دعا کا حکم یہ ہے کہ یہ مستحب ہے اگر کوئی پڑھ لے گا تو فضیلت حاصل ہو جائے گی نہیں پڑھے گا کوئی گناہ نہیں ملے گا لیکن پڑھنا چاہیے کتنی بڑی فضیلت ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہے اگر کوئی دعا پڑھنا بھول جائے وہ کیا کرے اس کے لئے حکم یہ ہے کہ اگر اذان کی تھوڑی دیر کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد تھوڑی دیر کے اندر اندر یاد آ جائے دعا پڑھ لیں فضیلت مل جائے گی دو چار پانچ منٹ کے اندر اندر لیکن اذان ختم ہونے میں آدھا گھنٹہ ہو گیا بیس پچیس منٹ پندرہ منٹ ہو گیا اس کے بعد اسے یاد آیا کہ ارے دعا تو میں پڑھا نہیں تھا اذان ختم ہو گئی تھی پندرہ منٹ ہو چکا ہے اب پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ بہت دیر ہو گئی ہے زیادہ دیر ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھنے کا اسی طرح کوئی آدمی اگر بیت الخلامہ ہے پیشاف خانے میں پیخانے میں استنجہ خانے میں ہے تو ایسی جگہ وہ اذان کے بعد کی دعا بھی نہیں پڑھے اذان کا جواب بھی نہیں دے وہ پھر کب دے گا دعا کب پڑھے گا وہی ہے اگر فورا نکل کے آگا ہے اذان کے بعد بعد پڑھ لے اگر اذان سے بہت دیر کے بعد نکل کے آیا نہیں پڑھے بہر کیف یہ چند بات ہیں اذان کے بعد کی دعا اس بارے میں ہیں اور جہاں تک جواب کی بات ہے انشاءاللہ مستقل ویڈیو آئے گی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں